کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا اس بادشاہ نے اعلان کیا کہ کل محل کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور جو بندہ صبح و نو بجے محل کے دروازے میں داخل ہو جائے گا محل میں داخل ہو جائے گا وہ جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا وہ اس کی ہو جائے گی جس چیز کو اٹھا لے گا وہ اس کی ہو جائے گی تو بلکل ایسے ہوا لوگ کل کا انتظار کرنے لگے اور جب کل آئی تو بہت سارے لوگ وہاں کے اس دروازے محل کے دروازے پہ اگٹھے ہو گئے جب نو بجے کا انتظار کرنے لگے نہ ہوئے تو بادشاہ نے حکم دیا کہ محل کے دروازے کھول دیے جائیں جب محل کے دروازے کھول دیے گئے تو لوگ بڑے جھوم کے ساتھ بڑے زور کے ساتھ دککم پیل کے ساتھ محل میں داخل ہو گئے اور جس بندے کے پاس جو چیز تھی جو اس کے ہاتھ لگی اس نے وہ اٹھا لی کسی نے اس کا جو سونا تھا وہ اٹھا لیا جس کسی کے آتھ چاندی لگ گئی کسی کے پاس اور نوادرات لگ گئے کوئی بادشاہ کے تاج پہ جا کے بیٹھ گیا وہ بادشاہ کے جو تخت ہے وہاں بھی بیٹھ گیا یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ جو جو قیمتی اشیاء تھی جو اس محل کے اندر تھی وہ ہر بندے نے اپنی بساتھ کے مطابق جا کے وہ اس پہ ہاتھ رکھا اور اس کے مالک بن گئے جس طرح کا بادشاہ کا اعلان تھا اس میں سے ایک بندہ تھا اس نے کیا کیا اس نے بادشاہ کو جا کے پکڑ لیا تو جب بادشاہ کو پکڑا تو بڑا حیران ہوا تو بادشاہ نے کہا کہ بھئی مجھے کیوں پکڑا جاؤ کوئی چیزیں اٹھاؤ جو جس طرح اعلان میں نے کیا ہے اس نے کہا بادشاہ اپنا اعلان دھرائیے اس نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ جو بندہ نو بجے میرے محل میں داخل ہو جائے گا جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا وہ اس کی ہو جائے گی تو اس بندے نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت آپ ہی نے کہا تھا کہ جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا وہ اس کی ہو جائے گی تو میں نے آپ پہ ہاتھ رکھ لیا ہے تو آپ میرے ہو گئے اس نے کہا اس کا کیا مطلب کیا کہ اس نے کہا کہ محل میں داخل ہوتا تو میں ایک چیز پہ ہاتھ رکھتا وہ میری ہوتی دو پہ ہاتھ رکھتا وہ میری ہوتی تین پہ ہاتھ رکھتا وہ میری ہوتی لیکن میں نے تو آپ پہ ہاتھ رکھا ہے آپ بادشاہ ہیں جب آپ میرے ہو گئے ہیں تو میں محل کی جو چیز مرضی ہے لے لوں تو بالکل ایسے ہی جس طرح ہم کہتے ہیں کہ 27 میں آتی ہے رمضان آتا ہے یہ جو مبارک راتیں آتی ہیں یا جب بھی کیونکہ 24 آور کے اندر ایک گڑی لازمی ایسی ہوتی ہے جس میں دعا یا بددعا قبول ہوتی ہے تو جب ہم مانگتے ہیں تو ہم کیوں نہ رب سے رب مانگیں رب کی خوشی مانگیں جب رب ہمارا ہو جائے گا جب رب سے خوش ہو جائے گا تو سب کچھ ہمیں مل جائے گا بجائے کہ ہم سونج مانگیں چاندی مانگیں جاب مانگیں دولت مانگیں پروپٹی مانگیں تو ہم رب سے رب کی رضا مانگیں اگر رب ہم سے راضی ہو گیا یعنی بادشاہ پہ جس طرح اس نے آتھ رکھا اگر رب ہم سے راضی ہے تو وہ سب کچھ دے دے گا وہ سب کچھ ہر چیز سے ہمیں نواز دے گا ہم اتنے گناہ کرتے ہیں اگر ہمارے گناہ ظاہر ہو جائیں تو کوئی جنازہ بھی نہ پڑے تو رب ہمیں پھر بھی نواز رہے تو جب وہ راضی ہو جائے گا تو کیوں نہیں نوازے گا